نمسکار سواغت ہے آپ کا ہمارے ہیلتھ لائن کارکرم میں میں ہوں گرمیت کور سب سے پہلے ہمارے درشکوں کو نئے سال کی بہت بہت شب کام نائیں اس کارکرم میں ہم ہر بار ایک نئی بیماری کے بارے میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمیں فون کر کے ہیلتھ سے جڑی آپ کی سمس سے آپ کے سوال بتائیں اس کے بعد آپ کے ہر سوال کے جواب کے لیے ہم خود آپ سے سمپر کریں گے ہماری فون لائن سنوار دوپیر بارہ بجے سے دوپیر دو بجے تک کھولی رہیں گی ہمارا فون نمبر ہے 0172 504 3734 ہمارا نمبر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے ای اینٹی سے جڑی بیماریوں کی اس بارے میں جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رمن عبرول جو کی فورٹیز ہسپیٹل میں اینٹی ویشے چگئے ہیں بتا دے کہ دیش میں بڑھتے پردوشن موبائل کو کان سے چپکائے رکھنے کی لط اور تمباکو کے شوق کے چلتے نہ کان اور گلے سے جڑی بیماریوں کے مریضوں کی تعداد میں لگا تار اضافہ ہو رہا ہے اینٹی سے سمبندت بیماریاں اپنی شروعاتی عوستہ میں ایسی تکلیف نہیں دیتی کہ وقتی بستر پر ہی پڑا رہے یہ خاص کارن ہے جس وجہ سے ان بیماریوں پر لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے جب یہی بیماریاں بڑا روپ دھارن کر لیتی ہیں تب علاج کروانے کا دھیان ہمارے ذہن میں آتا ہے جی ڈاکٹر رمن عبرول سب سے پہلے تو آپ کا ہیلپ ٹائن میں بہت بہت سواگت ہے دنیا ویڈ جیسے کہ میں نے ابھی ابھی کہا کہ شروعات میں لوگ اینٹی سمبندی بیماریوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اس کے لکشنوں پر دھیان نہیں دیتے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں کبھی کبھی تو کیا کارن مانتے ہیں کہ شروعات میں لوگ اس کے لکشنوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ایک کوئشن آپ کا بڑا اچھا ہے بکاوز دھیان اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ اس کے لکشن بڑے سوکشم ہوتے ہیں اور مائنر لکشن ہوتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے اس لیے ان کو لگتا ہے نہیں ہے کہ وہ کوئی سیریس پرابلم ہے لیکن جیسا ہی وہ بیماری بڑھتی ہے پھر وہ سیریس ایشوز آنے لگ جاتے ہیں سیریس سیمٹمز آنے لگ جاتے ہیں پھر انہوں نے لگتا کہ ہاں واقعی ہمیں کوئی بیماری ہے یعنی کافی عام طرح کے لکشن ہوتے ہیں جنہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں جیسے زکام ہو گیا خانسی ہو گیا انہوں نے لگتا ہے روزانہ کے روز مرد کے کچھ تو تن دن میں خرکی چیزیں علاج کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا سوچتے ہیں لوگ ڈاکٹر عبرول کے ساتھ اینٹی سے جڑی بیماریوں پر چرچا جائی رہے گی پر پہلے اینٹی آخر ہے کیا اس پر روشن جالنے کے لیے دیکھتے ہیں یہ چھوٹی سی فلم ناک کان اور گلہ ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری انگ ہے ناک کان اور گلے یعنی اینٹی سے سمبندیت بیماریاں پورے شریر پر خراب اثر ڈالتی ہیں جیسے زکام ہونے پر سردرد پڑھتے سمیں آنکھوں سے آسو آنا کسی کام کو کرنے میں من نہ لگنا آدھی سمجھ سے آئیں ہو جاتی ہیں اگر گلہ بار بار خراب ہوتا ہے خاص کا ٹونسل تو سامانے شاریرک وکاس میں بادہ تو پیدا کرتا ہی ہے ساتھ یہ دل کی جوڑوں اور گردوں کی بیماری بھی پیدا کر سکتا ہے ناک کان گلے میں ہونے والی بیماریوں کے لیے شہروں میں بڑھتا پردوشن بھی کافی حد تک ذمہ دار ہے پردوشت ہوا سیدھے ہمارے ناک کان اور موہ میں جاتی ہے پردوشت ہوا ناک کی جھلی میں ایلرڈی کرتی ہے اس ایلرڈی سے ناک کی میوکس کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اس کے بعد باہر سے جو بھی پردوشت کڑھ آتے ہیں وہ ناک میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے سردکھاں سے شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی سیکنڈری انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ENT سے جڑی ایک بیماری ہے کان بہنے یعنی کان سے پس مواد یا پانی آنے کی بیماری اس بیماری میں شروعات میں درد نہیں ہوتا اسی کارن مریض خود یا ان کے عویبابک اس کے علاج میں لاپرواہی کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بیماری بڑا روپ دھارن کر لیتی ہے اور موت کا کارن تک بن جاتی ہے لوگوں میں پان تمباکو پان مسالہ کھانا گلے کی سمسیا کا کارن بن سکتا ہے اسے کینسر جیسی گھا تک بیماری بھی ہو سکتی ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ناک کان اور گلے سے سمبندیت بیماریاں ہوں ہی نہ اور اگر ہو جائیں تو وہ گمبھی روپ دھارن نہ کرنے پائیں تو آپ پردوشن سے بچیں اور بار بار انفیکشن ہونے پر تورن ڈاکٹر کی سلاح لیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ناک کان اور گلہ ہمارے شریر کے بہت ضروری انگ ہیں یہ تینوں باہر سے الگ الگ اور ایک دوسری سے دور دکھائی دیتے ہیں پر اندر سے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ایک جگہ کی بیماری دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری ایک جگہ ہوتی ہے اور اس کا پتہ دوسری جگہ چلتا ہے راڑن کے لئے جیسے گلے دانت یا زبان کی بیماری کا درد کان میں ہوتا ہے جی باکٹر ابرول جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ناک کانو لگرہ یہ انگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں مطلب اگر ایک انگ کی بیماری ہے وہ دوسری انگ میں پہنچ جاتی ہے جیسے کہ اگر مان لیجے گلے کی بیماری ہے تو اس کا درد کان میں ہو سکتا ہے کیا قارن ہوتا ہے اس کا ایچلی یہ ہماری سائنس میں مانا جاتا ہے کہ کان ناک گلہ ایک ہی انگ کے حصے ہے اس کا قارن یہ ہوتا ہے کہ ان کی نرف سپلائی جو وہ کومن نرف سپلائی ہوتی ہے تو جیسے ہی پین کے جو تھریشولز جاتے ہیں یا پین کی ویوز جاتی ہیں وہ سیم نرف کے ترول جاتی ہیں تو اس لئے اس کے سمٹم کان کی طرف نکلتے ہیں جو بیرمی سب سے پہلے ہم کان سے جوڑی سمجھے ہوں کی بات کرتے ہیں کیا قارن ہوتا ہے کہ کسی ویقتی کے کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے گ stimuli infection کے کافی قارن ہے اس میں ہم ابھی ہم لے کے چلیں کہ ہلکی کان کی انفیکشن یا serious کان کی انفیکشن جو ہلکی کان کی انفیکشن ہوتی ہیں جو ہم کافی commonly دیکھتے ہیں برسات کے دنوں میں فنگس لگ جاتی ہے یا کان میں ویکس ہو جاتی جو کی جم جاتی ہے یہ کومن پرابلمز ہیں جو کی یہ کومن بیماریاں بھی اپنے سے نہیں ٹریٹ کرنی چاہیے یعنی کھوڑ دوکٹر نہیں بننا چاہیے کیونکہ ان سب میں کہیں نہ کہیں صفائی کی ضرورت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ ڈرابز ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے عام دار میں رہتی ہے کہ تیل ڈالتے ہیں تیل سے فنگس زیادہ بڑھتی ہے انفیکشن زیادہ ہونے کا چانس رہتا ہے اور اگر ویکس جمی ہو تو اسے تیل سے تو وہ گھلتی نہیں ہے اس لئے بیٹر رہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی سمٹم آئے کان کا خاص کا کیونکہ بہت نازو کانگ ہے دوکٹر کو امیجیٹلی ملیے آپ نے سمٹم کی بات کی کیا لکشن ہوتے ہیں سمٹم کیا ہوتے ہیں کان کی انفیکشن جیسے ہم کامن پرابلم جیسے فنگس لگتا ہے جیسے بسات کے دنوں میں بہت کامن پرابلم ہے جیسے مویسٹر بہت رہتا ہے اٹموسفیر میں تو خجلی بہت ہوتی ہے وہ خجلی اتنی جور سے ہوتی ہے کہ وہ جور جور سے خجلی کرنے کے چکر میں اس کو انجر کر دیتے ہیں تو وہ جب انجری ہو جاتی کان کی سکن میں تو اس میں پھر انفیکشن بڑھتی ہے پھر پی کانے لگ جاتی ہے پی کانے سے کان میں سنائی بھی کم ہونے لگ جاتی ہے پھر وہ بڑھتی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور سمسیہ ہے کانسٹیوری اٹائٹس میڈیا کیا کاران ہوتا ہے کہ اٹائٹس میڈیا ہو جاتا ہے کسی وقتی کو دیکھو اٹائٹس میڈیا کان کی ایک تھوڑی سیریس ٹائپ کی پرابلم رہتی ہے اس میں جنرلی پردے یا پردے کے پیچھے کا جو کان کا انگ ہے اس میں انفیکشنز ہوتی ہیں اس میں دو طرح کی ہم مان کے چلیں کہ ایک تو بچوں میں اٹائٹس میڈیا ہوتا ہے ایک بڑوں میں ہوتا ہے جو بچوں میں ہوتا ہے وہ پرائمیریلی ناک اور گلے کی انفیکشن سے ریلیٹیڈ رہتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ناک میں جو انفیکشن ہوتی ہے بچے بلو کرتے ہیں وہ کان میں چلی جاتی ہے تو کان میں پس پڑ جانے سے بچہ رات بر جاگتا ہے اور دن میں بھی درد سے کراتا رہتا ہے اس کو بولتے ہیں اٹائٹس میڈیا آف چائلڈھوٹ تو اس اٹائٹس میڈیا کا ایک بڑا سیمپل علاج ہے کہ آپ جکام کو ٹریٹ کریں انٹی بارٹک دو چار دن کے لیے دینی پڑتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اٹائٹس میڈیا کی سیمپل لکشن کیا ہیں اس کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں دیکھیں اٹائٹس میڈیا آف چائلڈھوٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں تو پین سب سے امپورٹن لکشن ہے اور جیسے ہی کان میں درد ہوا وہ درد بہت تیز درد ہوتا ہے اس کے بعد اگر درد کی سٹیج سے آگے بڑھ جاتی بات تو پھر ڈسچارج ہونے لگ جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے بچوں کے کان پک جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں پس آنے لگ جاتی ہے وہ دوسرا لکشن ہے تیسا لکشن ہوتا ہے کہ بہرہ پان آنے لگ جاتا ہے یہ سارے لکشن جو ہیں یہ اٹائٹس میڈیا کی لکشن رہتے ہیں یعنی اگر شروعات میں ایسے لکشن بچوں میں نظر آئے ہیں تو ماتا پیتا کو فوراں ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا ہے بلکل بکل یہ ایک ٹوٹلی ٹریٹیبل پرابلم ہے اور ٹوٹلی اگر دھیان سے اگر ڈاکٹر سے دکھا کے علاج کیا جائے تو پوری طرح ٹھیک ہو جاتی ہے کان کی سمسیا سے ہی جڑا ہے ہمارے پہلے کالر کا سوال جو کی ہیں روہن پریس سنگ جی پنچکولا سے روہن پریس جی آپ کا ہیلت دائن میں بہت بہت سواگت ہے روہن پریس کیا ہے آپ کا سوال جی نمشکر میں پنچکولا سے بول رہا ہوں اور میں کال سنٹر میں کام کرتا ہوں کافی تائیں سے مجھے سوالوں آرہی ہے کیونکہ ہیڈ فون لگانا پڑتا ہے آفیس میں تو ایک کانوں میں تھوڑا ٹون ٹون کی آواز چلتی رہتی ہے جیسے پیت کے آواز آتی ہے اس لیے سنچنی میں سوال چلتی رہتی ہے اس لیے سوالوں میں بھی سوالوں روہن پریس جی آپ کا جو پرابلم ہمیں مجھے لگ رہی ہے آپ کی ہسٹری سن کے وہ یہ ہے کہ آپ کو نوائز انڈیوز ٹراؤما ہو گیا ہو گیا ہے آپ کی نرف جو ہے وہ کانسٹنٹ نوائز کے قارن ایئر فونز کے قارن اس کی نسوں میں تھوڑی سی کمزوری آنے لگ گئی ہے جس طرح کہ مجھے لگ رہا ہے اور اس کے قارن آپ کے ساؤنڈ بھی بڈیوز ہوتی جس کو ہم اپنی لینگویج میں ٹنائٹس بولتے ہیں تو ٹنائٹس اور یہ جو آپ کی ہیئرنگ لوز تھوڑا بہت آپ کو جو ہونے لگا ہے یہ آپ کا پروفیشنل ہیزرڈ مجھے لگ رہا ہے اس کے لئے آپ کو ایک تو پہلے سنائی کی جاج کرانا چاہیے بہت جروری دوسرا آپ کو کہنا مشکل ہے لیکن پروفیشنل ہیزرڈ ہے سو می بھی پروفیشن کو چینج کرنا پڑے گا آپ کو ادھر وائی یہ بڑھتی جاتی ہے اس طرح کی پرابلم آمی میں شوٹرز کو یا ٹینک یا مشین ورکرز میں بھی ہوتی ہے وہ بھی نوائز انڈیوز ہی ہے تو آپ کو پراببلی نوائز انڈیوز پرابلم ہو رہی ہے جی روہنپریت یعنی آپ کو ڈاکٹر سے ترنت چیک اپ کرانا چاہیے ہو سکے تو اپنا پروفیشن بھی چینج کر سکتے ہیں روہنپریت امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا صحیح صحیح جواب ملا ہوگا ڈاکٹر صاحب ابھی انہوں نے بتایا ہیڈ فون لگانے سے انہیں بہت پریشانی آ رہی ہے ان کے کانوں میں سننے کی طاقت کم ہو گئی ہے تو کیا ہیڈ فون لگانے سے آج کل تیز سنگیت سننے کا ایک بڑا ٹینیجرز میں آج کل کے یوت میں بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے تو کیا یہ نقصان دیتا ہے بہت زیادہ کانوں بلکل ایکچلی ہیڈ فون ایساچ تو اگر آپ ایک دن لگائیں دو دن لگائیں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن پرولانگڈ ہیڈ فون یوزر جیسے کہ یہ جیسے آج کل تو آج کل تو بچے بھی بچے بھی آج کل سوتے سوتے ہیڈ فون ہیڈ فون لگا کر سوتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو فون سنتے رہتے ہیں ہر وقت کان بے لگا کے وہ بھی دو چار سال پانچ سال اگر کرتے رہے تو ان میں بھی ہیئرنگ لاؤس ہونے لگ گیا ہے آج کل ہم ابھی کان کی سمسیہ کی بات کر رہے ہیں ہمارے ایک درشک ہیں اندرجیت کمار جو کہ میوات سے ان کی ایک قویری آئی ہے کہ ان کے پریوار میں سب کو کان کی سمسیہ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود کان کی انفیکشن سے بچ سکیں اس کے لئے وہ کیا بچا کر سکتے ہیں کیا مطلب کیا اپائے کر سکتے ہیں صاف صفائی رکھ سکتے ہیں کان کی یا پھر ایسا کیا کر سکتے ہیں اگر ان کو ایک نورمل انفیکشن ہے وہ نورمل انفیکشن ہے نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے اٹائٹس میڈیا ہے تو اگر ان کا وہ بھی ویسا ہی ہے تو ان کو کان کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو کام ہو تو فوراں ٹریٹ کرنا ہے کان میں کوئی بھی سمٹم ہو جائے کجلی ہو پانی ہو کچھ بھی ہو تو دکٹر کو ملے جب نہیں اور خود دکٹر نہ بنے خود کان میں دوائی نہ ڈالیں کان کے بارے میں تو میں درشکوں کو یہی بولوں گا کہ کان ایک بہت سنزیٹیو آرگن ہے کان کو اپنی شرکانی نہ کریں تو اچھا ہے یعنی خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے کان سے جوڑی کوئی بھی سمسیہ ہو تو ڈاکٹر سے سمپر کریں خود کوئی بھی دوائی نہ ڈالیں اپنی مرضی سے ایک سے پہلے ہم نے ڈاکٹر ابرول سے اورچائٹس میڈیا اور کان سے جوڑی عام سمسیہوں پر چرچا کی اور اب ہم بات کریں گے ناک سے جوڑی سمسیہوں کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینسائٹس کی سمسیہ کے بارے میں بتا دیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں سینسائٹس کے معاملوں میں خاصی بڑھ ہوتری ہوئی ہے اس کے مریضوں میں 20 سے 30 پرتیشت کی بڑھ ہوتری ہوئی ہے معاملی سردی ہونے پر دھیانہ رکھنے سے سینسائٹس کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس سے زکام کو جر سے مٹائے بغیر اشوست نہ ہو ڈاکٹر صاحب اگر سینسائٹس کی بات کریں تو کتنی طرح کا ہوتا ہے سینسائٹس مطلب کتنے روپوں میں لوگوں کو دکت نقصان پہنچا سکتا ہے دیکھئے کومنیسٹ سینسائٹس جو نارمل لوگوں میں دھارنا رہتی ہے جس کو وہ سینسائٹس بولتے ہیں وہ ایکچولی الرجی ہوتی ہے سو ہم اپنی پیکٹس میں جو دیکھتے ہیں کومنیسٹ پرابلم ہوتی ہے الرجی گرائنائٹس اس کو بولتے ہیں سینسائٹس نہیں بولتے سینسائٹس اس کی اگلی سٹیج ہے تو الرجی گرائنائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو لوگوں کو چھینکے آنے لگ جاتی ہیں بہت لوگ تو سارا سارا دن چھینکے مارتے ہیں ناک سے پانی بہتا ہے ناک بند ہو جاتا ہے کھجلی ہونے لگتی ہے ناک میں گلے میں کان کے آس پاس تو اس کو ہم بولتے ہیں الرجی گرائنائٹس اس کو ہم الرجی سینسائٹس بھی بول سکتے ہیں یہ سب سے کومن ہے اور جو سینسائٹس ہے وہ اس کی زیادہ گمبھیر سٹیج ہے وہ جب اگر untreated allergic rhinitis ہو ہوتا ہے وہ پھر اس میں پس پڑھنی شروع ہو جاتی ہے انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے اس کو پھر ہم sinusitis کی سٹیج میں زیادہ گمبھیر جو سمسیہ ہے sinusitis کی ہے sinusitis کی بات کریں تو کیا کارن ہوتا ہے کسی وقتی کو sinusitis ہونے کا sinusitis میں ہم ایسے کہتے ہیں کہ جو مریض جیسے کی پہلے بھی بات ہوئی کہ اپنے گھر میں گھرے لیو نقصے سے اس کے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو allergic rhinitis ہو یا شروعاتی پرابلم وہ جرہ سی اس کو ignore کریں تو وہ پھر infection bacterial ہو جاتی ہے تو bacterial infection جب ہو جاتی ہے تو sinusitis میں پس اکٹھی ہو جاتی ہے پس اکٹھی ہونے کے بعد پھر وہ سارے اس کے سمٹم شروع ہوتے ہیں جس میں کی headache ہے fever بھی ہوتا ہے کئی بار ہلکا سا ناک بند ہو جاتا ہے ناک سے پس آتی ہے گلے میں ریشہ گرتا ہے جو کی common symptoms لوگ بولتے ہیں سانسائٹس سے جوڑی کچھ complications بھی ہیں یعنی کچھ اور سمسیوں کا قارن بھی بن سکتا ہے سانسائٹس کئی مریض ہوتے ہیں جو ان کو fungal sinusitis کی پرابلم کافی زیادہ ہے تو fungal sinusitis جو پرابلم ہوتے ہیں اس میں برین میں جانے کا کافی شک رہتا ہے چانسز بھی رہتے ہیں تو وہ تھوڑا سیریس ٹائپ آف سانسائٹس ہوتا ہے کسی وقتی کو اگر سانسائٹس ہے اس میں لکشن ہے سانسائٹس کے کیسے جانچ کی جائے گی ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں پیشنٹ کے نوز میں ڈال کے دوربین دیکھتے ہیں اور کافی کچھ ہمیں اسی سے کلیر ہو جاتا ہے کچھ جو سانسز جو ہیڈن ہوتے ہیں جس میں ہمیں شک رہتا ہے وہ ہم سیٹی سکین کرا کے دیکھتے ہیں آج کل ایکس رے بھی پلیمری انویسٹیگیشن ہوتی ہے لیکن ایکس رے کا بہت زیادہ آج کل رول نہیں ہے بیسٹ وہ ہوتا ہے کی سیٹی سکین اور نیزل انڈوسکوپی دونوں چیزیں ڈاکٹر کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں وہ جب ہو جاتی ہیں تو ہم ایک کلیر کٹ ٹریٹمنٹ پلین پہ ہم اس کے آگے چل سکتے ہیں جانچ کرا لی ہے تو ٹریٹمنٹ کی باری ہے ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں پرائیمیریلی سانسیٹیز کو ہم میڈیکل مینجمنٹ سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جس میں دو سے تین ہفتے انٹی بارٹک دیتے ہیں انٹی الرجک دیتے ہیں ڈی کنجسٹینٹ بھی دیتے ہیں اور کچھ ڈرافز بھی ڈالنے کے لیے بولتے ہیں یہ سب کرنا ہے کہ بعد اگر مریض کو بہت زیادہ فرق نہیں ہے یا فرق ہونے کے فوراں بعد اس کو پھر شروع ہو جاتی ہے سیمٹم پھر ہم اس کو آگے آپریٹیو مینجمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں جس میں آج کل انڈوسکوپی سے چھوٹی موٹی سرزری بھی آویلیبل ہے جو کی بہت اچھا ایفیکٹ دیتی ہے